پہلی بات ہو یہ کہ رضا ربانی صاحب زرداری صاحب کو پسند نہیں کرتے یہ میں ذاتی معلومات پر بتا رہا ہوں اور میں نے دونوں کا انٹریکشن آپس میں دیکھا بھی اپنی نظروں کے سامنے میں وہ الفاظ نہیں دورانا چاہتا جو زرداری صاحب ادا کیا کرتے تھے جس میں شہری رحمان بھی بیٹھی ہوتی تھی شہری رحمان صاحبہ کا بھی ایک نام رکھا ہوا تھا انہوں نے زرداری صاحب نے جو بڑا عجیب و غریب قسم کا نام تھا رضا ربانی کا بھی ایک نام رکھا ہوا تھا جو عجیب و غریب نام تھا بہرحال ان سارے ہمارے بڑے رہنماؤں کو اس طرح کے نام پسند آتی ہیں اگر تو مطلب ایک میرا نہیں خیال کہ کوئی آدمی بڑے زبردست لوگ ہیں سارے لیکن تھوڑی چیزت ہے نفس والا آدمی اس طرح کے ناموں سے ان کو پکارا جائے جو کہ ایک طرح سے گالیوں اور وہ سنتا رہے آگے سے اپنی نوکلی بچانے کے لیے بہرحال یہ ساری معذر شخصیات ان کو زرداری صاحب کچھ خاص ناموں سے پکارا کرتے تھے اچھا اب مسئلہ یہ ہے اور سب اور بھری محفل میں اور یہ سنتے رہتے تھے اب مسئلہ یہ ہے کہ رضا ربانی صاحب ایک بہت اچھی فیملی سے ہیں یہ جہن میں رکھیں رضا ربانی صاحب ایک نظریاتی آدمی ہے پراپر آدمی ہے لیکن زرداری صاحب انہیں پسند نہیں کرتے اور تذہر کرتے تھے جو غلط کرتے ہیں زرداری صاحب لیکن زرداری صاحب اور رضا ربانی صاحب جو ہیں وہ ایک دریا کے دو روخ ہیں زرداری صاحب انہوں پر ٹرس کرتے ہیں نہ وہ زرداری صاحب پر ٹرس کرتے ہیں کبھی ہو جاتا ہے معاملہ ٹھیک کبھی خراب ہو جاتا ہے لیکن دل سے زرداری صاحب نہ یہ دونوں کو بتا ہے یہ بالکل ایسی جیسے اتضاد ایسا صاحب دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے اور مجھے کوئے کہ زرداری صاحب اتضاد ایسا کو پسند کرتے ہیں دنیا ادھر کیوں درجہ میں نہیں مانوں گا کیونکہ میرے سامنے جو الفاظ استعمال ہوئے ایک دوسرے کے بارے میں وہ بڑے خوفناک ہیں ٹھیک ہے ان کو چھوڑ دیں تو کبھی صلاح ہو جاتی ہے کبھی صلاح نہیں ہوتی لیکن زرداری صاحب اعتماد نہیں کرتے ان چخصیات پر جی شیری رحمان صاحبہ صفر بٹا صفر اعتماد کرتے ہیں زرداری صاحب وہ کہتے ہیں کہ تو میری پارٹی بارہ چھوڑتے ہیں باتا اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ رضا ربانی صاحب نے کس کے کہنے پہ کہی اور اس وقت کہی جبکہ بلاول کہہ رہے ہیں کہ نہیں زرداری صاحب نے اسٹیبلشمنٹ سے اگر ڈیل کرنی ہوگی اگر کمر باجوا صاحب دیکھیں وہ ایٹوں سے ایٹوں والا مسئلہ ہوا تھا اس کے بعد کمر باجوا صاحب کے ساتھ مبارک بات وغیرہ انہوں نے دے دی تھی اب زرداری صاحب جو ہیں وہ اگر انہوں نے اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کرنی ہوں گی تو وہ ڈیریکٹ ڈیل کریں گے وہ ڈیریکٹ ان کی ہوگی بیچ میں بزنس مین ہو یا باقی صاحب کیوں وہ آئے اسلام آباد اسلام آباد وہ آئے ان کی پاکستان میں موجود کی کے دوران فوج کے لوگوں سے ملاقات بھی ہوئی میں بتا رہا ہوں آپ فوج کے لوگوں سے ان کی ملاقات بھی ہوئی زرداری صاحب کی حالی کی عدد سے نہیں باجوا صاحب سے نہیں کہہ رہا میں نا میں آئی ایس آئی کے سربراہ کے بات کر رہا ہوں لیکن باقی کچھ آفیسر سے ان کی بات ہوئی لیکن وہ بات جو تھی وہ تو ہر ایک سے کرتے ہیں بھئی آئی ایس آئی اور فوج کے لوگ تو ہوت لائن پہ انڈین آرمی سے بھی کر رہے ہوتے ہیں بات تو مقصد یہ نہیں ہوتا کہ اس بات چیت کے نتیجے میں کوئی اینارو بن جائے